اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بری جویوٹیوب چینل فرنڈز ڈیٹا ریکووری نام سے تو آپ سب واقف ہوں گے مگر آپ میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ڈیٹا ریکووری کرنی کب چاہیے اور اس کو کس وقت کرنا چاہیے کیا کیچ کے مطلب کے کیا نہ کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے کیا کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے وہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں دیکھیں فرنڈز جب بھی ہمارا میموری کار فورمٹ ہوتا ہے یا ہماری ہارڈ ڈرائیب جو ہے اس میں سے ڈیٹا ہوتا ہے تو ہم فوراں ریکووری سوفٹوئر کو ذہن میں لاتے کہ ہاں ہم ڈیٹا ریکووری کر لیں گے مگر یہ نہیں پتا کہ کب ٹھیک ہے فرنڈز میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک مثال ٹھیک ہے فارس کر لیں تو آپ نے دو جبی کا مائموری کار ہے اور اس دو جبی کے مائموری کار میں آپ کا ایک جبی کا ڈیٹا پڑا ہوا ٹھیک ہے اب وہ میسٹیک لیے آپ سے ڈیٹا کھ کوئی ہے وہ ڈیٹ ہو گیا ہے یا آپ سے فورمٹ ہو گیا جو بھی ہو گیا ہے اب آپ کہتے ہیں اج چلو جاندی ڈیٹا لو کروں گا یاأڈ ڈی ایک سوکرے ہویا ہے پھر جب آپ ہفتے بعد اس کو ریکور کرتے ہیں تو آپ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ون جی بی ڈیٹا تھا وہ ٹونٹی پرسنٹ ٹھیک آتا ہے اور ایٹی پرسنٹ ہراب آجاتا ہے یا ہنڈر پرسنٹ ہی وہ ہراب آجاتا ہے یا کچھ پرسنٹ ٹھیک آجاتا ہے اب فرنس اس کی کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں فرس کر لیں آپ کے پاس دو جی بی کی میموری کارڈ ہے اس میں ایک جی بی کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے اب وہ ایک جی بی کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ سے گلتی سے ڈلیٹ ہو گیا ہے اب آپ نے ریکور کب کرنا ہے ہفتے بعد اب اس ہفتے کے اندر آپ کو چھوٹ مطلب کہ فرس کر لیں ون جی بی کی کوئی مووی ہے اس کو آپ اپنے میموری کارڈ میں کوپی کر لیا آپ نے ٹھیک ہے یہ بھی بات آپ لیتا رکھ دیں آپ نے اپنے سیسے کیونکہ آپ کا دو جی بی میموری کارڈ بلکل حالی ہے اب آپ نے اس میں ایک جی بی کی کوئی نہ کوئی مووی کر لیا ہے اب فرنڈز یہ آپ کو کیسے پتا ہوگا کہ وہ جو ون جی بی کی مووی ہے وہ اسی سپیس میں آگئی ہے جس سپیس میں وہ ون جی بی کی آپ کی فائل گلیڈ ہوئی تھی یا وہ اس سپیس میں آئی ہے ون جی بی جو کہ حالی پہلی پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے اب یا پھر وہ پارٹشن ہوگئی ہوگی آدھا جی بی اس میں آگیا ہوگا اب یہاں پر آکے ایک کرپٹ جو نام ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی جو فائل ہے ون جی بی جو ڈلیٹ ہوئی تھی وہ کرپٹ ہو جاتی ہے کیوں کرپٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی سپیس میں ایک نئی چیز آگئی ہے ٹھیک ہے ون جی بی میں ایک ہزار چوبیس ایم بیز ہوتے ہیں اب ان ایک ہزار چوبیس ایم بیز میں سے کچھ ایم بیز جو ہیں وہ آپ کی نئی فائلیں گھیڑ لیے ہیں جس وجہ سے وہ جو فائل جو ڈلیٹ ہوئی تھی وہ ریکاور ہونے میں یا بہت مشکلات پیدا کرے گی یا پھر وہ کرپٹ ریکاور ہوگی یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ کی فائل جو ہیں وہ کرپٹ ریکاور ہو جاتی ہیں آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ مکمل نہیں آپ آتی ہیں تصویریں آپ کچھ دیکھتے ہوں گے کہ آدھی ٹھیک ہوتی ہیں آدھی بلیک ہوتی ہیں تو فرینڈز یہ ریزن ہوتی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ جیسے ہی یہ ٹھیک کہ اگر آپ کی پاس ٹھیک ہی کہ اس کا س PAL چھیوں گا جو بھی جس میں بھی ریٹر لیڈ ہو چاہے وہ یو ایس بی ہے فریج ڈرائیو ہے آپ اس میں کچھ بھی نئی چیز کو پی تب تک مت کریں جب تک آپ اپنی پرانی فرز کو ریکورڈ نہ کر لیں فرنز امید ہے آپ کو میرے بعد سمجھ آئی ہوگی کیونکہ میں بھی بہت مشکلہ سے گزرا ہوں میری ہزار جی بی کی ہارٹی جو ہے وہ فورمٹ ہو گئی تھی اس میں سے سات سو جی بی میں ریکورڈ کیا اور جو تین سو جی بی نہیں ہو پایا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس میں مزید چیزیں ایڈ کر لی تھی جو کہ ریپلیس ہو گئی آپ کو سوچے گر ایک ایک ایکسل کی فائل ہے اور اسی پہ ایک نئی ایکسل کی فائل آ جائے اور وہ نام سیم ہو اور وہ ریپلیس ہو جائے تو کیا پرانی ایکسل کی فائل رہے گی نہیں ذہب بات ہے جو نئی ریپلیس ہوئی ہے وہ ہی رہے گی اور پرانی والی ریکورڈ بھی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے یہی سیمپل ورڈز ہیں کہ آپ کی جو پرانی فائل ہوتی ہے جو گلیٹ ہوئی ہے اس کو وہ ریپلیس ہو جاتی ہے کسی نئی فائل سے اس کی جو سپیس ہے جو اس کی ایم بیز تھے وہ کسی نئی فائل سے ریپلیس ہو جاتے ہیں اس وجہ سے وہ ہتم ہو جاتی ہے اور جو نئی آپ نے کوپی کی ہوتی ہے چیز وہ رہ جاتی ہے تو فرینڈز امید ہے آپ کو میری ویڈیو وہ پسند رہی ہوگی میں چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اگلی ویڈیو تا کے لیے ہم نے اجازت دیں اللہ حافظ